بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بینک چارجز کس طرح سے کم کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے زیرو کیے جا سکتے ہیں جیسی کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ایک اہم طریقہ ہے اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن اس ویڈیو میں کافی دوستوں کی طرف سے دوبارہ پوچھا گیا ہے کہ بتایا جائے تو اس پہ بات کریں گے اور ارائیگو سوسیال کے بارے میں بھی کچھ اہم معلومات ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ارائیگو سوسیال کے بارے میں کافی دوستوں کی کنفیوجن کونٹریکٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو کی آخر میں بات کریں گے سب سے پہلے تو سپین نیشنالٹی کے بارے میں جو اچھی خبر ہے جیسے کہ میں نے دو تین مردہ پہلے وقتاً وقتاً آپ لوگ سا بات شیئر کی اس کے لنک بھی شیئر کیے کہ جو پیکٹ ہے اس میں نیشنالٹی کے کیسز میں جو کافی زیادہ جمع ہیں تین لاکھ سے زیادہ دوبارہ جمع ہو چکے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ امرجنسی اقدامات کر رہی ہے یعنی کہ کچھ پیکٹ لے کے آ رہی ہے جیسے لاس ٹائم بھی لے کے آتی رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تراد میں امپلائی بھرتی گئے جاتے ہیں جو کہ وقتی ہوتے ہیں کنٹریکٹ پہ ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے کہ پچھلے جو کیسز رکے ہوئے ہیں ان کو جل سے جل نبٹانا یہی وجہ ہے کہ پچھلے چھ مہینے کے اندر اندر جب یہ پیکٹ آیا تو انہوں نے لاکھوں کی تراد میں کیسز جو تھے وہ سالف کر دیئے اب دوبارہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سننے کو آ رہا تھا کہ حکومت جو ہے دوبارہ وہ پیکٹ لے کے آ رہی ہے یہاں پہ آپ کی جو بتاتا چلوں کہ اس پیکٹ کو ابھی اناؤس نہیں ہوا وہ اس پہ کام جاری ہے لیکن اس کے علاوہ ہی کافی تیزی کے سر نشنالٹیز نکلنا شروع ہو چکی ہیں جن لوگوں کے سال سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کی بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کی بغیر کرسوں کی یہ بھی نشنالٹیز جو ہے وہ پاس ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اگر آپ کا کیس بالکل سٹریٹ فارور سیدھا ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں بنتا لیکن اگر آپ کے کریکٹر سٹیفکیٹ میں خاص طور پر کوئی بھی پچھلے وقت میں کچھ نہ کچھ مسئلہ رہا ہو بعد میں عدالت میں سال ہو چکا ہو تو اس پہ بھی وہ آپ کے کیس پہ ڈلی کرتے ہیں روکتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں ہو جاتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا انصر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے کیسز ابھی عدالتوں میں نہیں گئے ان لوگوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جب عدالت میں کیس چلا جاتا ہے کیونکہ یہ منسٹر دی خستیسیہ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے نیشنالٹی کو تو ان کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور وہ پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیس کی مکمل ڈیٹیل چاہیے تو اس وجہ سے یہ اوور آل جو ہے یہ تمام پراسس ہے جس کا ہوتے ہوئے آپ کو نیشنالٹی ملتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور اچھی خبر یہ بھی دیتا چلوں کہ جلدی پاس ہونے کے ساتھ جو رکورسو ہے اس پہ بہت سپیڈلی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے رکورسو تو کچھ اس طرح بھی ہوا کہ دو دو تین تین ہفتوں میں بھی لوگوں کے اب جو ہیں وہ پاس ہوئی ہیں یہاں پہ سب سے اہم جو کردار ہے وہ آپ کے کریکٹر سیٹفیکیٹ کا ہے ساتھ آپ کے جو لینگویج سیٹفیکیٹ ہیں ان پہ کافی زیادہ آپ شان بین کی جاری ہے کیونکہ آپ کا معلوم ہے اس کو کافی لوگوں نے میس یوز کیا اور کافی فیک جو سیٹفیکیٹ ہیں وہ نکلے تھے جس کی وجہ سے ان پہ بھی کافی زیادہ تحقیقات کر کے اب نیشنالٹی دی جاتی ہے تو اوورال جو ہے بہت اچھی کنڈیشن ہے نیشنالٹیز کی جن لوگوں کا ٹائم پاس پورا ہو رہا ہے ان کو لازمی طور پر جل سے جل اپنے جو چیزیں ہیں وہ کٹھی کرنے کے بعد جمع کروانی چاہیے تاکہ ان کی جو فائل ہے وہ لائن میں لگے اور اے سون اے زرلی جو ہے وہ ان کی نیشنالٹی پاس ہو یا تو آپ نے لینی نہیں ہے تو پھر تو بالکل چھوڑ دیں اگر آپ نے لینی ہے تو پھر ڈیٹھ سال دو سال ایک سال اوپر ٹائم کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے صرف صرف اس وجہ سے کہ آپ نے سستی برتی اپنے سرٹیفکیٹ کرنے میں جب آپ کا ٹائم چھے مہینے کم از کم جو ہے وہ رہتا ہو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا اگر سال ابھی ٹائم رہتا ہے تو آپ کو لینگویج کورس سے شروع کر دینے چاہیے کیونکہ ان کا ٹائم لیمنٹ کافی ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے وہ کارامت رہتے ہیں بجلی اور گیس کے بلوں کے بارے میں ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ جیسے کہ آپ کو میں نے نیوز میں شیئر کیا تھا کہ بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہیں یہ تقیمہ دو ہفتے کی بات ہے جب میں نے نیوز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن انفارچنیٹل یہ کمی زیارہ دیر برقرار نہیں رہی کیونکہ یورپی یونین نے ایک اہم اجلاس بلایا جس میں انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے ہم روس پہ انحصار جو کرتے ہیں پاور سیکٹر پہ گیس پہ بجلی کے اس طرح کی تمام معاملات میں ان کو اگر بلکل زیرو کر دیا جائے ختم کر دیا جائے تو کیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں جیسے یہ بیان سامنے آیا فوراں ہی گیس اور جو بجلی ہے اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ گیس جو ہے وہ ہنڈر پسینٹ میں سے ایٹی پرسینٹ جو ہے وہ رشیہ سپلائی کرتا ہے یورپی یونین کو اس کے ساتھ گیس جو ہے اسی پہ انحصار زیادہ تر ممالک کرتے ہیں بجلی بنانے میں اور باقی سے پاور سیکٹر جو ہیں وہ بھی اسی سے چلکتے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی اور گیس کی قیمتیں اب دوبارہ سے بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں اور خاص ورپے جو ڈومیسٹک گیس ہے اس کی قیمتیں بڑھئی ہے اور ساتھ ساتھ جو نارمل جو ہماری یونٹ تھے پر یونٹ کے ساتھ سے بھی بجلی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے اس وجہ سے آنے والے وقت میں ابھی جب تک یورپی یونٹ کسی اور ملک کے ساتھ یہ معاہدیں نہیں کرتی اور وہاں سے ریٹ کے برابر جاں سے مہنگی ہو سکتا ہے کہ ان کو بجلی اور گیس ملے تو اس وقت تک جو ہیں حالات اسی طرح رہتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں اسی طرح برقرار رہیں مہنگی بینک چارجز کو کس طرح ختم کیا جائے میں اپنا تسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کچھ تلقات تھے کچھ آنے جانے میں جو بے بے میں کام کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ تلقات رہے پہلے میں نے بزنس کیا کافی زیادہ جس کی وجہ سے کافی اچھے تلقات بینک والوں سے بنیں تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا جب کافی زیادہ رسٹکٹ ہوا یہ کرونا کے سیزن میں تو انہی کا جو ایک اہل کار تھا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ سب سے بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ ایک کونتہ دی اورو کھلوائیں کونتہ دی اورو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیپریٹ اکاؤنٹ نہیں کھلوانا پڑتا اسی اکاؤنٹ کو ساتھ ایک دوسرا نارمل اکاؤنٹ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کی نہ تو ای ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی بک ہوتی ہے آپ اسی اکاؤنٹ کے ذریعے اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے کوئی اضافی چارجز نہیں ہوتے اصل میں اس کاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو سیونگ کاؤنٹ بھی بولتے ہیں کہ آپ کی جو بھی سیونگ ہوگی آپ اس میں رکھتے جائیں گے آپ نے سو یورو مہینے کی سیو ہوا وہاں پہ رکھ لیا پچاس یورو ہوا وہاں پہ رکھ لیا اس کا چارجز بھی اس کے کوئی نہیں ہوتی اس سے ہوتا کیا ہے بینک کا یہ رول ہے کہ اگر جس بندے کا وہ ہے اس پہ کوئی بھی کسی طرح کے چارجز نہیں ہے ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اگر تو آپ نے اپنا گھر جو ہے وہ قرائے پہ لیا ہوا ہے تو آپ نے تمام رسیدیں جو بجلی پانی کی ہیں وہ ہر مہینے خود جا کے جمع کرانے کی بجائے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اٹیچ کریں اور اپنا جو آپ کا بینک اکاؤنٹ کا جو کارڈ ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ کیش پیمٹ کرنے کی بجائے دکانوں میں مہینے کی تین چار مرتبہ جو آپ شاپنگ کرتے ہیں وہ اس کارڈ سے کریں اور آپ کی جو نومینل آرہی ہے جو سیلری آرہی ہے وہ ویسے بائی ہینڈل نصیب کرنے کی بجائے بینک کے ذریعے کریں تو ویسے ہی آپ کے چارج جو ہے وہ نہیں پڑیں گے جیسے میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پینشن تین سو اور جو سیلری ہے وہ چھے سو یورو کامل سمم ہونی چاہیے آپ کی اور تین مہینے کے آپ نے جو بل ہے گھر کے وہ آپ کے بینک سے جانے چاہیے اس کے بعد تین کے قریب آپ نے ای ٹی ایم کارڈ کے ذریعے پر چیزیں کرنی ہے وہ نارمل ہر ایک کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ کے کوئی بھی کسی طرح کے بھی چارجز نہیں کٹیں گے لیکن یہ جب تمام پراستہ صاحب کریں تو بینک میں جائیں آفس میں وہاں پہ تمام چیزیں اوکی کرویں پھر اپنے اکاؤنٹ کو چھوڑیں ورنہ وہ آپ کے پیسے اسی طرح کٹتے رہیں گے ارہیو سوشیال کے بارے میں کافی دوستوں کے کچھ کنفیجنز ہیں جو کہ بہت اہم ہے کہ ان کی کلیر ہو ورنہ ان کو ارہیو سوشیال میں پیپروں میں مسئلہ بن سکتا ہے سب سے پہلے تو کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ اب ایک سال کا کنٹریکٹ نہیں چلتا اب اندفنیدو کنٹرہ تو جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ارہیو سوشیال کی قانون میں ابھی تک کنٹریکٹ سے ریلیٹڈ کوئی تبدیلی نہیں آئی وہی یہ ایک سال کا کنٹریکٹ ہے اندفنیدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک کام ہے اس وقت تک ہم اس کو کام دے گئے تو منسٹری یہ کہتی ہے کہ کل کوئی ان کے پاس ٹائم نہ کام نہ رہے اور آپ کو انہوں نے اندفنیدو کنٹرہ تو دے دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آج ہم آپ کے پیپر پانس کریں کل کو وہ یہ کہیں کہ ہمیں کام نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ کو نکال دیں اس وجہ سے کم از کم ایک سال کا کنٹریکٹ دینا لازم ہے ریگو سوشیال کے قانون کے مطابق اگر آپ ڈاکومنٹ لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے اندفنیدو کنٹرہ تو نہ لگائیں آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے ایک سال تک آپ نے نہیں کام چھوڑنا اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ منسٹری کہتی ہے کہ اس بند نے لکھ کے دیا کہ ایک سال تک میں کام نہیں چھوڑوں گا اپنے ورکر کو نہیں نکالوں گا تو اس نے پہلے ہی نکال دیا اس نے وہ شرط پوری نہیں کی اس وجہ سے بھی جب آپ پیپر نہیں کروائیں گے تو نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو جرمال نہ ہو تو اگر تو آپ کام چھوڑتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اسی صورت میں چھوڑیں اس سے چھوڑ کے اگلے ہی دن کسی اور جگہ پہ کنٹرکٹ کریں تو منسٹری سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اچھی اپرچنٹی ملی اور اس نے اس کو چھوڑا اور نئی جگہ پہ چلا گیا تو دوستو ان تمام questions کے جوابات میں نے دینے کوشش کیا اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں questions ہو تو آپ نیچے comment کر سکتے ہیں میں لیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ